اگر آپ کو بھی بنانی ہے ریسٹورینٹ والی آلو مطر کی ریسپی تو آپ اس ریسپی کو جرور دیکھیں سواغت ہے آپ سبھی کا رونک ریسپی ہوئے تو آج ہم بنانے والے ہیں آلو مطر کی ایک بیسک ریسپی آلو مطر کی سبجی ہمارے گھروں میں ریگلرلی بنتی ہی ہے سب اسے اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں تو آج اسے ہم کچھ بیسک مسالوں کے ساتھ اس دلیسیس سی آلو مطر کی ریسپی کو بنائیں گے تو چلیے فرنس دیر کس بات کی جانتے ہیں آلو مطر کی سبجی برانے کی پیدی بٹ فرنس اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آلو مطر کی سبجی ریسپی in ہندی آلو مطر کی سبجی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ چار سو گرام لیے ہیں آلو جس کو کہ ہم نے پہلے ابال لیا ہے اور اُبالنے کے بعد اسے چھیل لیں اور چھیلنے کے بعد اسے میڈیم سائز کے پیسے میں کٹ کے رکھ لیں سو گرام ہم نے یہاں پہ فروزن مطر لی ہے اگر آپ کے پاس فریس مطر ہے تو آپ فریس مطر کو یوچ کر سکتے ہیں ایک لیے ہے بڑے سائز کا پیاج جس کو کہ ہم نے فائن چوپ کر لیا ہے دو لیے ہیں میڈیم سائز کے ٹماتر اس کو ہم نے رفلی چوپ کیا ہے سانت ہی ہم نے یہاں پہ دو باریک کٹیوی ہری میڈچ چار لہسن کی کلیا لیے ہیں اس کو ہم نے باریک کٹ لیا ہے آدھا انچ ادھرک لیا ہے اس کو بھی ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے ایک چمچ ہم نے یہاں پہ جیرہ لیا ہے اور ایک چوپ چمچ ہم نے یہاں پہ لیا ہے ہیم اور مسالوں میں ہم نے یہاں پہ ایک چوپ چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ لیا ہے لال میچ پاوڈر اور دو چمچ لیا ہے دھنیا پاوڈر ایک چوپ چمچ لیا ہے گرم مسالہ پاوڈر اور آدھا چمچ ہم نے یہاں پہ لیا ہے نمک ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ آدھا چمچ امچور پاوڈر لیا ہے یعنی مینگو پاوڈر اور تھوڑا سا تازہ دھنیا پتہ لیا ہے گانش کرنے کے لیے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آلو مٹر کی سبجی ریسپی ان ہندی آلو مٹر ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک کڑائی میں دو چمچ آئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے جب آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم ڈالیں گے اس میں ہیم اور سا تیس میں ڈالیں گے ہم جیرہ اور جیرے کو ہم قریبا 25 سے 30 سیکنڈ تک چٹکنے دیں گے جب جیرہ ہمارا 25 سے 30 سیکنڈ تک پک جائے تو اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے لیسن اور سا تیس میں ہم ڈالیں گے ادھرک اب ہم لیسن کو قریبا ایک منٹ تک پکائیں گے لیکن ہمیں دھیان یہاں پہ یہ دینا ہے لیسن اور ادھرک کا یوز ہمیں آلو مطر کی سبجی میں کم کرنا ہے تو لیسن کو میں نے قریبا ایک منٹ تک پکا لیا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے پیاج اور ساتھ ساتھ اس میں ڈال دیں گے ہم ہری میٹ اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور پیاج کو ہمیں ہلکا سا لائٹ براؤن ہونے تک پکانا ہے ایک دم زیادہ جلانا نہیں ہے پیاج کو ہلکا سا گونڈن راؤن کر رکا ہو جائے تب تک ہم اسے پکا لیں گے اور گیس کی فلیم کو ہم یہاں پر میڈیم کر لینا ہے ہمیں ایک دم ہائی فلیم پہ ہم پیاج کو نہیں پکائیں گے پیاج کو ہمیں ہمیشہ میڈیم فلیم پہ پکانا ہے تو پیاج کو میں نے یہاں پہ ہلکا سا گونڈن راؤن کر رکا ہونے تک پکا لینا ہے لیکن پیاج کو پکاتے وقت تک کچھ چیزوں کا دھیان رکھیں پیاج کو ایک دم چھوڑے نہیں اسے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں سٹیج پہ ہم ڈالیں گے اس میں ٹماٹر اور ٹماٹر کو ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے نمک بس اب اسے اچھے سے تردیں مکس اور ٹماٹر کو سوپٹ ہونے تک پکائیں گے جب تک کہ ٹماٹر ہمارا پیوری میں کنورٹ نہ ہو جاتا ہے اور ٹماٹر کو جلدی پکانے کے لیے ہم ایک کام کر سکتے ہیں ہم اسے کوبر کر دیں گے اور کور کر کے اسے تین سے چار میریٹ کے لیے پکائیں گے میڈیم ٹو لوں پلن پہ تاں کی جو ہمارا ٹماٹر ہے اچھے سے سوپٹ ہو جائے تو اس کا کوبر اٹھا لیتے ہیں ایک چیز کر سکتے ہیں جب آپ ٹماٹر کو کور کریں تو اسے کور کر کے پکاتے وقت بیچ میں ایک بار چلا دیں تو ٹماٹر ہمارا اچھے سے پک کے تیار ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ ہم ایٹ کر رہے ہیں سارے مسالے میں نے یہاں پہ سارے مسالوں کو مکس کر لیا ہے کچھ لوگ ٹماٹر اور مسالوں کو ایک ساتھ پکا دیتے ہیں اس میں ہمارے مسالے پک تو جاتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آ پاتے ہیں اس لئے جتنا کوشش کریں ٹماٹر اور مسالوں کو سیپریٹ سیپریٹ کر کے پکائیں اب ہم مسالوں کو بھی ٹماٹر کی پیوری کے ساتھ قریباً دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم ٹو لیو لو فلیم پہ اچھے سے بھون لیں گے تو مسالوں کو میں نے یہاں پہ قریباً دو منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اچھے سے بھون لیا ہے مسالے بارے اچھے سے پک کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے سائٹ سے آئیل چھوڑنا بھی سٹارٹ کر دیا ہے تو اب یہاں پہ ہم ملا رہے ہیں مٹر میں نے یہاں پہ فروزین مٹر یوج کی ہے آپ چاہیںھیں پہ آٹھ کو بھریس مٹر کو یوج کر سکتے ہیں اگر آپ فریس مٹر یوج کر رہے ہیں تو اسے پیاس کے ساتھ دھون لیں تو اب ہم مٹر کو بھی قریباً دو منٹ سے اچھے سے بھون لیں گے مٹر کو میں نے یہاں پہ قریباً دو منٹ کے لیے مسالوں کے ساتھ بھون لیا ہے مٹر کو اس سے زیادہ بھوننے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ یہ فروزین مٹر یوج کی ہے ہم نے تو اب یہاں پہ ہم ملائیں گے اُبلے ہوئے آلو اگر آپ فریس آلو کو یوز کر رہے ہیں یعنی کچھے آلو کو یوز کر رہے ہیں تو اسے پہلے فرائی کر لیں تو آلو کو بھی ہم قریبا دیل سے دو منٹ کے لیے مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے تو آلو کو میں نے یہاں پہ مطر کے ساتھ قریبا دو منٹ کے لیے بھون لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی پانی کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں جتنی آپ کو گریبی چھئیے میں نے یہاں پہ قریبا ایک گلاس پانی ڈالا ہے اب اسے ہم میڈیم فریم پہ قریبا تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے تو میں نے یہاں پہ آلو مطر کی سبجی کو قریبا چار منٹ کے لیے میڈیم تو لو فریم پہ پکائے لیا ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس پہ ملائیں گے گرم مسالہ بس اسے اچھے سے کر دیں میکس اور ایک منٹ اسے ہم میڈیم فریم پہ اور پکا لیں گے تو گرم مسالہ ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پہ آلو مطر کی سبجی کو ایک منٹ اور پکا لیا ہے گرم مسالہ کو آپ بھی ہمیشہ لاس میں یوچ کریں اگر اسے آپ لاس میں یوچ کریں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا آئے گا اب ہم کرتے ہیں گیس کی پرین کو بند اور اسے تھوڑا سا تازہ دھنیا پتہ سے گانش کر دیں گے بس ایک بار پھر سے میکس کر دیں تو ہماری آلو مطر کی سبجی ریسپی بن کے تنیار ہے اسے ایک باول میں نکال لیتے ہیں ہماری ڈیلیسیس آلو مطر کی سبجی بن کے تنیار ہے آپ اسے سرب کریں روٹی کے ساتھ یا پراتھوں کے ساتھ اور ہاں آپ بھی اسی طریقے سے آلو مطر کی سبجی کو گھر پہ بنا سکتے ہیں سانتھی فرینڈز آپ کو میرا آلو مطر کی سبجی بنانے کا طریقہ کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں سانتھی فرینڈز چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں سانتھی آپ ہماری باقی ریسپی کو دیکھنے کے لئے چینل بیجٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تینکیو فائر ووچنگ